آج ہم بتائیں گے کنیر کے پودے کے پھائدوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ کنیر کے پودے کے پھائدے تو چلی آج ہم باپ کو بتاتے ہیں کون کون سے پھائدے ہوتے ہیں دوستو اس کے کئی طریقے پھول ہوتے ہیں سپید لال اور پیلا جو کی بہت ہی پھائدے مند ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سریعہ کا کوئی بھی انگ سوجہ ہوا ہے تو لال یا سپید پھول والے کنیر کے پتوں کا گاڑا بنا کر مالس کریں اسے سوجن میں جلد ہی حرام ملے گا سوجن اور درد کو دور کرنے کے لیے لال یا سپید پھول والے کنیر کی جڑ کو کائے کے موت میں پیچ کر لگائیں اس سے سوجن وے درد ٹھیک ہوتا ہے بہت ہی پھائدہ ہوتا ہے دو سو گرام کنیر کے پتوں کو ایک بالٹی پانی میں اُبال لیں اور اسے اُبالنے کے بعد اس پانی کو تھوڑے تھنڈا ہونے کے بعد اس سے نہائیں اس سے آپ کو کوڑ جیسے سماسیا سے چھٹکارہ ملے گا سپید یا لال پھول والے کنیر کی جڑ کو پیچ کر کائے کے پرساب میں ملا کر کوڑ پر لگانے سے ارام ملتا ہے سپید کنیر کے دس گرام پتے کو دو لیٹر پانی میں اُبال لیں جب اُبالت اُبالتے ایک لٹر بچ جائے تو اِسے چھان کر اِبالتی پانی میں ملا کر نہائیں پر تی دن اس طرح پانی تیار کر کے کچھ مہینوں تک نہانے سے کسٹ برو ٹھیک ہو جاتا ہے سپید کنیر کی ڈال سے پر تی دن دو بار داتوں کرنے سے دانت کا در ٹھیک ہوتا ہے اور دانت موجود ہوتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے سپید یا لال پھولوالی کنیر کی جڑ کو تیل میں پکا لیں اور اس تیل کو اَنڈکوس کی خوجلی پر لگائیں ایسے کرنے سے اَنڈکوس کی خوجلی دور ہوتی ہے اور پھوڑے پھنسی بھی مٹ جاتی ہیں لال کنیر کے پتوں کو پیسکت تیل میں ملا کر لیپ بنا لیں اور اس لیپ کو جوڑوں پر لگائیں اس لیپ کو صبح سام جوڑوں پر لگانے سے درد میں آرام ملتا ہے کنیر اور نیم کے پتوں کو ایک ساتھ پیسکت کر لیپ بنا لیں اس لیپ کو بابرسیر کے مسوں پر پرتے دن دو سے تین بار لگائیں اس سے بابرسیر کے مسے سوک کر جھڑ جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سام یا بچو یا کسی جہری لیں کیڑوں نے کٹا ہے تو آپ سپید کنیر کی جڑ کو گھس کر ڈنگ پر لیپ کر لیں یا اس کے پتوں کا رس پینے سے سام یا بچو کا جہر اتر جاتا ہے دوستہ ایسی حل سے سمجھنے دیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستہ ایسی حل سے سمجھنے دیو ہمارا چینل پر ہو جانا آتی رہتی ہیں سبسکرٹو موسیقی